جب جب ہمارے دیش بھارت میں ظلم ہوتا ہے اور جب جب ہمارے دیش کو ایک نیا رکھ دیا جاتا ہے تب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر کچھ چہرے ایسے آتے ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور جو دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں جی ہاں آج ہم ایسی شخص سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بچہ ہم سب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج جو دیش کے حالات ہیں اور دیش کو جس روح پر لے کے جا رہا ہے اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سویدھان کے اندر چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش ہے اس سے بھی زیادہ بڑی باتیں ہیں سویدھان کے ساتھ چھڑ چھڑ کی باتیں تو چلی رہی ہیں مگر دیش کا آب و ہوا اور واتاورن زیادہ خراب کرنے کا کوشش ہو رہی ہے دیش چلانے والی جو لوگ ہیں ان کو ان باتوں کے طرف دھیان دے جانا چاہیے کہ دیش کی ترقی اور وکاس کیسے ہو مگر وہ دوسری بہت ساری ایسی باتوں کے طرف دھیان دے رہے ہیں جس سے ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اس سے دیش کا وکاس جو ہے وہ پراتھ مکتہ میں ہو پراتھ مکتہ میں ہونا چاہیے دوسری باتوں کو یہ لوگ توجہ دے رہے ہیں زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو مین اپوزیشن پارٹی کانگریس ہے وہ بھی ان کے ہوا میں ہوا ملا رہے ہیں تو اس سے واتاورن کابو میں آنے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں راہول گانڈی اپنے جنیوں نے نکال کر کے دیکھا رہے ہیں مطلب وہ جو ہوا بنائی جاری اس ہوا میں وہ بہ رہے ہیں اس کو کانٹرول اور کابو کرنے کے بجائے اس ہوا میں بہنے کا کام کر رہے ہیں تو باتاورن زیادہ خراب ہو رہے ہیں سر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ہمارا دیش کا سمویدھان سرکشت رہے گا نہیں سویدھان کے اوپر تو بڑی سمشہ مطلب آنے والی ہے اور اس کی تیاری اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کی تیاری کیا جانا ضروری ہے ہم اس کی جدہ ویہد میں لگے ہوئے ہیں جیسے کیا کرنا چاہیے ہیں نہیں پہلے تو سویدھانی جو ملے ہے اس پر آنے والے خطرے ہیں اس کے بارے میں عوام کو جگہنا چاہیے ہیں اور عوام کو جگہ کر ان کو موبیلائز کر کے سنگڑیت کرنا چاہیے ہیں ایون انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے بارے میں اویر ہو رہی ہے اور ان کے دو ریپورٹ ایک سویڈین کا ریپورٹ اور ایک امریکہ کے فیرڈم ہاؤس کا ریپورٹ آیا ہوا ہے یہ دونوں ریپورٹ بھی پرستیتیا جیدہ گمبیر ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جاگرد ہے تو ہمارے دیش سے بھی آواز اٹھنی چاہیے اور عوام کو اس کے بارے میں جگانے کی ضرورت ہے کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تحریک چلانے کی ضرورت ہے سر بلکل میں آخری سوال پوچھوں گا جیسے کہ بھارت کے اندر نئے نئے مردے اٹھتے رہتے ہیں اب یہ حال یہ میں ایک بندہ ہے وسیم رزوی اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر اس نے ارضی بھی داخل کیے کہ قرآن شریف کے اندر سے چھبیس آیتوں کو نکالنا چاہیے جس سے ان آیتوں سے یعنی کہ جہاد کا یعنی کہ وہ اس کا کہنے کے آتنگوات کا وائلنس جاتا ہے آتنگوات کا میسیج جاتا ہے تو اس کو آپ کس نزید سے دیکھتے ہیں اس کو بیجوی جو ہے وہ ایک پپیٹ ہے آریسس بیجے پی کا وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں ان سے کروائے جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو اس سے بیجے پی آریسس والے کو سو جائے یہ بھی کام انہوں کا یہ ہی ہے آج دیش میں کسان کا اور مزدور کا مدہ راستی ایجنڈے میں ہے بلاک کوشش سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اس سے دیش کی عوام کا دھیان بڑھ جائے ہڑ جائے مگر سینٹرل گورنمنٹ اس میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو وسیم ریزوی کا پریاس دھیان ہٹانے کا اور بٹھانے کا ماملہ لگتا ہے مدر آپ کو لگتا ہے دلی میں جو پروٹس چر رہا ہے کسانوں کا اس پر سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کا اس پر سے دھیان ہٹانے کے لیے وسیم ریزوی کو مہرہ بنا کر کے یوز کیا جا رہا ہے استعمال کیا جا رہا ہے سر برکل آخری ہمارا دیش جس روخ پر جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سویدھان میں چھیر چھار بھی ہو رہی ہے تو ہمارے یو آؤ کو آپ کیا میسج دیں گے یو آؤ کو یہی میسج دیا جانا چاہیے کہ سویدھانک جو ملے ہے سویدھانک جو ویلوز ہے اس کو وہ جان لے نوجوان اس کو جانتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہے اس کو جان لے وہ آنے والے نسلوں کے لیے اور فیوچر کے لیے وہی آگے بڑھانے والی باتیں یہ باتیں جو ابھی وقتی طور پر چل رہی ہے اس سے بات نہیں بنے گی وہ جان لے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا کام کرے اتنا ہی میں میسج دنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ صاحب کا ہم بات کر رہے تھے بامسیت کے راشتی ادھکش مسٹر وامن مشرام صاحب سے انہوں نے آج کے جوانوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست میسج دیا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہیے کہ وسیم رزوی جس نے یہ جاہلانہ حرکت کی ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا مہرہ بن کے کام کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا کیامیرامین محسین کے ساتھ فوضان نجے مائنورٹی نیوز کے لیے موسیقی موسیقی